موسیقی 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 تھا اس میں اب آگے جیو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہاں پر ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ یہ ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بوت شب ان ڈالج فالوورز چیند ایڈ 3.4 ملین ورث ویڈ شیبہ انوز فالوورز کاؤنٹ مچ اہیڈ ایٹ اراؤنڈ تین تھاؤزنڈ شبیز ناو دہ تھرڈ موس فالوڈ کریپٹو کرنسی آن ٹویٹر ان اونلی بیہائنڈ بائننس ایٹ 9.32 ملین اینڈ بیٹکوئن ایٹ 5.47 ملین تو بائننس کے سب سے زیادہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہوں گے 9.32 ہے اس کے بعد بیٹکوئن ہے 5.47 اس کے بعد شیبہ انو آتا ہے تو بائننس بیٹکوئن اور پھر شیبہ انو اب یہاں پر ایک چیز آپ دیکھ لیں تو 3.4 ملین جو ہے وہ شیبہ انو کے آلریڈی ہو چکے اتنے ہی کچھ جو ہے وہ دوچ کے بھی ہیں لیکن کچھ زیادہ ہیں دوچ سے شیبہ انو کے آ بیٹکوئن تک پہنچنا میرا خیال ہے کوئی کوئی کچھ بڑا مسئلہ نہیں ہے آ یہاں پر کچھ ہی ایک دو اور اگر پمپ آ جاتے ہیں تو بالکل یہ چیز یہاں پر آپ کو پاسیبل ہوتی ہوئی دوستو نظر آئے گی آل دو آل دو کے بی این پی جو ہے اس کو ریچ کرنا بائننس کو ریچ کرنا تھوڑا مشکل نظر آتا ہے کیونکہ جہاں پر ابھی ہے اس سے فار اوے ابھی تک رہتا ہے لیکن اگر ٹائمنگ کو دیکھا جائے چار پانچ سال اگر شیبہ انو کو دوستو ہو جاتے ہیں اور شیبہ اسی طرح سے اور بھی گینز دیتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ بی این بی کو بھی ہم ملد یہاں پر فلپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں کراوس کر سکتے ہیں ٹاپ ٹین کرپٹو کرنسی ان دا ورڈ بائی ٹویٹر فالوورز تو یہ ایک یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پوری لسٹ آپ کے سامنے ہے یہاں سے کیا چیز آپ اخذ کرتے ہیں کیا سمجھتے ہیں وہ آپ پر ڈپین کرتا ہے میں کم سے کم یہ ضرور یہاں پر سمجھتا ہوں کہ شیبہ انو کی جو کمیونٹی ہے وہ نٹ اونلی سٹرانگ بٹ دے آر گروئنگ 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 ایم گروئنگ ایوری ڈے تو یہی سارا کچھ یہاں پر ہوتا ہوا آپ کو نظر آرہا ہے شیبہ انو لیڈ ڈویلپرز انویل مور پلان فر اپ کمینگ شیبہ انو ایٹرنیٹی گیم تو گیمنگ کے لیے انہوں نے کچھ نئی چیزیں یہاں پر ایڈ کی ہیں وہ کیا ہیں یہاں پر ڈسکس کر لیں گے میں ویو پانٹ بھی آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کروں گا سب سے پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے دوستو کہا ہے کہ ہم اس کو مطلب زیادہ لوگ جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے جیسے پلے زیادہ سے زیادہ لوگ کریں یوز کریں اس کو اس کے لیے زیادہ سی بات ہے یہ چیز زیادہ ہیلپفل ہوگی لیکن وہ کرنے کیا جا رہے ہیں کہ ٹورنمنٹ سے یہاں پر لگیں گے یہاں پر یہ ہے کہ ٹورنمنٹ کے اندر آپ کو ریوارڈ بھی ملے گے ریوارڈ زیادہ سی بات ہے بون میں مل سکتے ہیں یا پھر یہ جو نیا ایک ٹریٹ نام کے ٹوکن جو ہے وہ نکال رہے ہیں تو وہ اس سے شاید آپ کو ریوارڈ ملے گا آل دو کہ یہ جو ابھی ٹیس نیٹ لانچ کیا جا رہا ہے جو کہ بلکل فری میں ہوگا آپ کو ملے گا اس کو پلے کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹکا بھی خرچ نہیں کرنا پڑے گا اس سے وہ جو افیشل لانچ ہوگا جو ایکچول بلکچین بیس گیم ہوگی اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ چینج بھی ہوگی تو یہ آپ نے دیکھا تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ابھی تک یہ ریویل نہیں کر رہے پہلی بات تو یہ ہو گئی ریوارڈ کا بھی کنفرم یہاں پر ہوا ہے ٹرنامنٹ کا بھی کنفرم ہوا ہے اور مطلب میری نظر میں اچھی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر ریوارڈ رکھا گیا ہے کیونکہ زائیسی بات ہے ریوارڈ جب ہوتا ہے دوستو تو بہت سارے پلیئرز یہاں پر آتے ہیں اور ملتے بھی ہیں ریوارڈ اگر نہیں ہوگا تو تھوڑا بورنگ لگ جاتا ہے دسکارڈ یوزر ایکوائیڈ اباؤڈ وارڈ پلانز آر لائنڈ اپ فار شیبوشی شیبائنو نون فنجبل ٹوکن ان ریسپانس کسامہ سیڈ شیبوشیز ایسنشلی ایکٹ ایز ممبرشپ تو ہمارے پاس تو یہ شیبوشیز تو ہے نہیں لیکن یہ کس طرح سے اب رول پلے کریں گی وہاں پر ممبرشپس کے لیے گیم کے اندر کیونکہ ایک سوال ہوا تھا کہ بھئیہ جو شیبوشیز ہم نے لے کر رکھ دی ہیں اپنے پاس آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایتھر ایم کی جو پرائز ہے وہ بہت زیادہ تھی اور اس وقت ویدن ہاف آور ٹین تھاؤزنڈ یہ انیفٹیز جو وہ بھگ گئی تھی اور بہت زیادہ ٹریڈ ہوئی تھی اور یہاں پر ایتھر ایم کا جو پورا سسٹم ہے دوستو وہی جائم ہو گیا تھا وہاں پر گیس فیسو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی شاہیتوشی کسامہ نے دوستو کارڈز کو لے کر مدب ایسا بھی کہا ہے کہ لیجنری کارڈز ہیں دیز کارڈز ووڈ بی لیجنری بکاز دے ووڈ بی بیسڈ آن ایکچول شیبوشیز تو وہ کچھ اس طرح کے کارڈز وہاں پر لگائیں گے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ بلکل ایکچول جو شیبوشیز ہیں ان کے ساتھ ہوگا تو ان کی احصیت جو ہے وہ کچھ زیادہ ہوگی پاورز اس میں زیادہ ہوں گی ہم نے ڈیفرنٹ گیمز ایکزی انفینٹی کے اندر بھی دیکھا ہے دوستو سٹار شارک سے اندر بھی دیکھا ہے کہ جتنا زیادہ پاور ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اچھے سے وہاں پر آپ فائٹ کر سکتے ہیں اور اتنا ہی زیادہ آپ کو ریوارڈ بھی ملتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایکو سسٹم ہے اس پر ریپینٹ کر رہی ہوگی کہ آپ یہاں پر انویسمنٹ کتنی ابھی کرتے ہیں یا پہلے کتنی کر چکے ہیں یہاں سے فرینڈز میں ایمپورٹنٹ چیزیں جو ہے وہ سیلکٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں تو اس میں ایک یہ ہے کہ سو فار شبا ایٹرنٹی تیسٹنگ has gone relatively well however کسامہ hinted that the team could make a few adjustments in the period leading to the game's official launch تو یہ ایک پیریڈ ہوگا جب تک official launch ہو جائے مطلب اس کے بعد اس میں کچھ adjustments ہو سکتی ہیں مطلب ٹیم جو ہے وہ ہر وقت اس پر کام کر رہی ہوگی ظاہر سی باتیں دو سو بگز وغیرہ بھی ہوتے ہیں اور یہاں پر یہ feedback بھی community کا جو ہے وہ آئے گا اور خود بھی play کریں گے دیکھیں گے کچھ problems تو اس کے بعد اس کو solve کرنے کے لیے بھی ٹیم رہے گی adjustment کرے گی اور یہ بہت اچھی بات ہے ضرور ہونا چاہیے کیونکہ اگر یہ سارا کچھ نہیں ہوگا تو game جو ہے وہ بہت حد تک flop بھی ہو جاتے ہیں ہم نے ایسا دیکھا ہے اگر gaming میں improvements continuously دوستو نہیں رکھتی ٹیم تو پھر وہ flop بھی ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں تھیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ دوستو شیئر کرنا تھی شباہ انہوں کی جو game ہے eternity اس کو لے کر بہت زیادہ ہائٹ مارکٹ کے اندر موجود ہے اور یہ game شباہ انہوں کی price میں ایک pump ضرور پیدا کر سکتا ہے میں مطلب کوئی بھی اندازہ ابھی لگا کہ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ یہاں تک یہاں تک price جائے گا کیونکہ ایک sideways چل رہے ہیں مارکٹ کے اندر یا ایک dip کے اندر ہم چل رہے ہیں اس میں کچھ زیادہ expect جو ہے وہ ہم کسی مطلب کی رنسی سے نہیں کر سکتے کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے news جو ہے وہ پوری دنیا سے زیادہ تر اچھی نہیں آ رہی اس لیے سافدانی بھی برتنی ضروری ہے میں تو کم سے کم برتتا ہوں اور آپ کو ایسی ویسی کوئی advice نہیں دیتا i hope دوستو ویڈیو ضرور آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کریں کمیٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ میں اور آپ اپس میں جڑے رہیں take care اللہ حافظ